اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس دور کے اندر ایک کلچر جو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے اسی کے تعلق سے ایک گفتگو مجھے کرنی ہے خاص کر نوجوان طبقہ نوجوان بہن نوجوان بھائی اس کے اندر ملوث ہے اور اس قدر ملوث ہے کہ انہیں اپنے کیریئر کا بھی نہیں پتا کہ ہمارا آگے جا کر کیا ہونا ہے اور اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کا تعلق خاص کر موبائل سے ہے جس نے ہمارے نوجوان طبقے کو برباد کر کے رکھ دیا چاہے وہ نوجوان بیٹیاں ہو یا نوجوان بیٹے ہو انہوں نے وہ کلچر اپنا لیا آپ ذرا ان کی زندگی پر غور کرو اور کتنا زیادہ ان کو محبت کا عشق کا پیار کا نشا چڑھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے آپ سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا ماباب سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں یہ ہمارے بارے میں برا کر رہے ہیں یا ہمارا برا چاہ رہے ہیں کسی کے رشتے کی بات ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی یہی بات رکھے گا کہ مجھے فلا جگہ شادی کرنی ہے اچھا فلا جگہ شادی کرنی ہے لیکن یہ تو دیکھ اللہ کے بندے کہ وہاں جہاں تو شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ لوگ صحیح ہیں یا نہیں موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں صبح کو موبائل کان سے لگ گیا شام تک نہیں ہٹتا ماں آواز دیتی رہ جاتی ہے باپ پکارتا رہ جاتا ہے لیکن ملوث ہیں اور سب سے گندہ کلچر سب سے برا کلچر یہ بوائی فرینڈز اور گرل فرینڈز کا ہے آپ سمجھئے میری بات کو کہ سب سے گندہ کلچر وہ بوائی فرینڈز اور گرل فرینڈز کا ہے حتیٰ کہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لیونگ سسٹم بنا لیا ہے اپنا لیا ہے ایسے ہی بغیر نکا کے رہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ بغیر نکا کے اولاد بھی ہو جاتی ہیں کہاں کھوئے ہوئے ہو کون سا تمہارا ایمان ہے تمہارے ایمان نے تمہیں نہیں بچایا کیونکہ تم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا تم اگر سمجھتے کہ حلال اور حرام کیا ہے تمہیں حلال کی تمیز ہوتی تمہیں حرام کی تمیز ہوتی تو کیا تم یہ چیز اپنا سکتے تھے عشق کا بھوت سوار ہے جی سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بتانے والے بتا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سننے کو تیار نہیں نہیں جی کروں گا تو وہیں کروں گا مر جاؤں گا کٹ جاؤں گا اچھا ماں باپ سے بڑھ کر آگے کر لیتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا ماں باپ سے آگے بڑھ کر گھر والوں کی مغیر مرضی کے شادی کر لی اب ان کی بن رہے ہی آپس میں خوب روز کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ نوبت تھانے تک پہنچ رہی ہیں یہ حالات ہیں لیکن یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے انہیں کوٹ کوٹ کر سمجھایا جا رہا ہے اس چیز سے بچو توبہ کرو ہاں تمہیں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے کہیں پر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی چکے سے اپنے ماں باپ کے کان میں کہو کہ میرا نکاح خلا لڑکی سے کرو وہاں سے اگر ہو جاتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اللہ کی مرضی ہو اسی پر راضی رہو یہ نہیں کہ زبردستی تمہارے ماں باپ وہاں رشتہ لے کر جائیں وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے اور نہ چھوڑ کہیں اور تلاش کرو جو مقدر میں ہوگا مل جائے گا یہی لڑکی کا مسئلہ ہے تمہارے ماں باپ کھلا جگہ رشتہ لے کر جائیں وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے نہیں مانتے تو پھر صبر کرو عشق کا بھوت اپنے دماغ پر سوار نہ کرو یہ تمہیں برباد کر دے گا اور برباد ہو رہی ہے آج کی جنریشن اسی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے نوے فیصد طبقہ امت کا اس کے اندر لگا ہوا ہے نوے فیصد عجیب معاملہ بنا رکھا ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے جس ماں نے تمہیں نیلایا دولایا پھلایا پلایا دودھ پلایا خود گیلے میں سو گئی تمہیں سوکے میں لٹایا وہ تمہارے بارے میں اگر نکاح کا فیصلہ کرے گی تو غلط کرے گی وہ باپ جو تپتی دھوپ کے اوپر تپتی دھوپ میں تمہارے لیے کما کر لا رہا ہے تمہارا پیٹ بھرنے کیلئے لا رہا ہے آج کوئی وقت نہیں ہے ان کی تمہاری نظروں میں تھوکروں میں رکھ دیا تم نے انہیں نہ تم ماں باپ کی مان رہے ہو نہ تم باپ کی مان رہے ہو نہ ماں کی مان رہے ہو کوئی وقت نہیں ہے کھلا ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے تمہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی میرے دوست میرے پیارے میری پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں خدارہ اپنے آپ کو برباد نہ کرو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم اس دنیا پر مچ جاؤ فلمی دنیا پر مچ جاؤ کہ فلموں میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے تم نے اسی کلچر کو اپنا لیا جو تم نے دیکھا وہی اپنا لیا اچھا ان سے اگر بات کی جائے تو بیچاریں یوں کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے محبت کرتا ہوں میں سچی نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سچی محبت کرتا ہوں یہ بتا نہیں کہاں سے آگئی بھئی محبت اور اوپر سے اسلام کی مہور لگاتے ہیں اس کے کہ اسلام نے بھی تو کہا ہے کہ محبت کرو بھئی اسلام نے کب کہا ہے غیر محرم سے محبت کر لے اور تو محبت تھوڑے کر رہا ہے تجھے تو عشق ہو رہا ہے عشق کا نشہ سوار ہے تیرے اوپر دو چار دن شادی کے بعد یہ اتر جاتا ہے پھر وہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور شادی سے پہلے تو بڑے لمبے لمبے آنسو بھا رہے ہو کہہ رہے ہو کہ بھئی میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا مجھے برداشت نہیں ہے میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا شادی کے بعد تم اسے مار بھی رہے ہو چھیت بھی رہے ہو توڑ بھی رہے ہو گھر سے بھی باہر نکال رہے ہو کیوں بھائی تم تو وہی ہو نا جو کل تھے جو تم یوں کہتے تھے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں برداشت نہیں کر سکتا اس کا دل دکھ جائے آج تم نے اسے سڑک پر لاکر پھیک دیا اس لیے اس چیز سے توبہ کرو اور بچو یہ فون کان پر لگانا چھوڑ دو میری بات کو سمجھو غور سے سمجھو اور سنو اور پھر انشاءاللہ عمل کرو اس چیز سے پرہیز کرو بچ جاؤ یہ مغربی دنیا ہے چمچماتی دنیا ہے یہ وہی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ راستہ جو ہوتا ہے نا راستے کے اندر جب ریت پڑا ہوا ہوتا ہے وہ تمہیں پانی نظر آتا ہے اور تم اس کے پاس قریب جاؤں گے جب دریا میں پھر تمہیں پھر پانی نظر آئے گا لیکن ایک سوکھا دریا ہے سوکھے دریا میں تیر لوں گے آپ ہے تمہارے اندر حمد کہ تم سوکھے دریا میں تہر جاؤ اس لیے میں بار بار اپنی اپنے نوجوان طبقے کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا رہا اس چیز سے توبہ کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين